منظور پشتین بھی اس وقت جو بات کر رہا ہے وہ آئین اور قانون کے دارے کے اندر جو ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ یہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کمپرہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب کا احتیاط جو ہے وہ وقت کی ہم ضرورت سیابلیشمنٹ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو ختم کرنے کے در پہ اور اس کے جگہ پہ جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری سیاسی صورتحال سب کے لئے مشکلات پیدا ہے سیابلیشمنٹ جس ڈگر پہ اس وقت پاکستان کے سیاسی صورتحال کو جس ڈگر پہ لے جائے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ وہ یہاں پہ ایک پرامن سیاسی ماہول کو ختم کر کے ختم کر کے وہ پروان چڑھا رہے ہیں پرتشدد سیاست کو یعنی وہ انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہے دیشتگردی کو پروان چڑھا رہا ہے اسی طرح کا ایک درنا ہم کسی کے خلاف نہیں ہے ہم تاثب نہیں کرتے تاریخ لبے کا درنا اسلام آباد کے اندر چڑھ رہا تھا تاریخ لبے کے نام سے سب واقع پہ کہ ان کا سیاست کیا ہے اس کے پروگرام کیا ہے اس کی پالیسی کیا ہے اس کے ساتھ دوسری دن جا کے نگوسیشن کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو بس تو لوگ اگر یہ کہے کہ چونکہ یہ تاریخ لبے کا تعلق پنجاب سے ہے تو پنجاب کے وہاں کے ایک پرتشدد سیاسی اربنیزیشن ہے اس کے ساتھ تو مذاکرات کیا جاتے ہیں جو آبن کے بعد بلوچ کرے پشتون کرے اس پر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہاں انتہا پسندی کو دہشت ویردی کو پروان چڑھا رہے اور لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے جمہوری سیاست سے یعنی جب آپ گواہدر میں 28 پر آج کے جلسے پہ آپ قدروں لگاتے ہیں بچوں پہ خواتین پہ بزرگوں پہ آپ گولیاں چلاتے ہیں تو یہ اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچتان کے لوگ اپنے وسائل کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے اسوادگی کے لیے یا گواہدر کے لوگ اس وقت جو گواہدر کا نمائدہ ہمارے عمل کلمتی صاحب تشریف فرما ہے کہ پچھلی دو عبدائی میں آج بھی آپ گواہدر جائے تو گواہدر کے لوگ پینے کے پانے کے لیے ترس رہے ہیں یعنی ایک طرف وہ سارے دنیا میں واویلہ مچھا رہے ہیں کہ یہاں بھی سی پے کے نام پہ یہ اتنا ایک تبدیلی آئے گی کہ یہ سارا ریجن جو ہے وہ اسے استفادہ کریں گے اور ترقی پائیں گے اور ہم نے اربو کربو ڈالرز جو ہے ادھر سرف ہوں گے اور لوگوں کی زندگی تبدیل ہوگی لیکن ہمارے وہاں کے جو بلوچ ہے وہ آج بھی پینے کے پانے کے لیے ترس رہے ہیں پچھلی دپا ہم نے عدالتوں میں ہائی پورٹ کے طرح جو ہے وہ ایک پروجیٹر سے لیا کہ جونی سے گواہدر تک پانی کا آج تک اس پر کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی بن کر دیتے ہیں تو یہ ہم سب اس لیے کہ اس وقت جو بلوچوں کو پشتنوں کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی سازش ہے عوام کو لوگوں کو یہ جو بلوچتان نشل پارٹی سے پہلے بھی آگا کر چکے آج بھی آگا کر رہے ہیں کہ یہ پرامن سیاسی اور جمہوری راستے بند کیے جا رہے ہیں لوگوں کو راغب کیا جا رہے ہیں دیشتگردی کی طرف بندوں کو اٹھانے کی طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچتان نشل پارٹی اپنا کردار وہ جمہوری سیاسی کردار آگا کرتے رہیں گے اس سے پیچھے نہیں آٹیں گے اور ہم ہمارے تین ڈسٹرٹلی سے پہلے کبل اس جو مترسل تھے جو بواہدر کے ہمارے تنظیم ہے پارٹی کے ڈسٹرٹلی کے کیج کے پنگور کے انہوں نے پہلے سے اس دردے کی اٹھائیس تاریخ اس کے امائیت کا اعلان کر دیا تھا اجتماع کا اور آج ہم پارٹی کل کی جو واقعات کے بعد آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچتان میں جتنی بھی ہماری سیاسی ورکر ہے وہ ان تمام پروگراموں میں برفور شرکت کرے ان کا ساتھ دیں جہاں پہ درنا راستہ بند کیا گیا اور جہاں درنا ہو وہاں درنے میں جا کے شرکت کرے اور جہاں پہ آج جلسہ ہو وہ جلسے جہاں جس طریقے سے پہنچ سکتے ہو جا کے اس بلوچ اجتماع میں وہ اپنے شرکت کو یقینی بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پارٹی جو مرکزی قیادت جو ہے وہ ہم اس پہ مقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اتیادی جماعتوں کے ساتھ ہماری پارٹی کی جو اتیادی جماعتوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی رابطے میں تو کل پرسو تک ہم اس پہ رابطے مکمل کر کے آگے لائے ملک کا اعلان کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو اس مسئلے کو صرف گادر تک مہدود نہ رہے یہ صرف بلوستان تک مہدود نہ رہے ہم سارے پاکستان کے لیول پہ جو ہم ایک آلانس کا احصہ بھی ہے ہم سارے پاکستان کے سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور انشاءاللہ گل یا پرسو اس کا بقاعدہ ہم اعلان کریں گے یعنی یہ تمام ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ایک زمانے میں تھا ہماری سردار اطولہ خان منگل وہ نشنل پارٹی کا احصہ تھے اس پاکستان کے وہ تمام جبوری سیاسی اور کمپرس قوتیں جو ایک ساتھ تھے ایک جاتھ تھے اس کے بدقسمتی سے اس کے ریاست کے اس بدابری کے بعد جو تقسیم کیا گیا اس کے بعد ہم سمجھتے آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت میں وہ تقسیم ہے ہم بلوچستان کے بلوچ سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ان تمام صورتحال پر اوئے کر جاؤں ہم تمام کمپرس قوتیں پشتون کمپرس سندگ کمپرس ہماری سیاست بلکر اس عوالے سے بلکر واضح ہے جس طرح میں نے نشنل پارٹی کی قاضی کر کیا اور اس کے بعد بھی ہماری پارٹی کے سردار اطولہ خان منگل نے اس ملک میں فشتون سندگی بلوچ احتیاط بنایا اس کے بعد ہم نے پونم تشکیل دیا ہے پونم کے پلٹ فارم سے جس پہ کابی سیاسی جماعتیں پلٹ فارم جاتی ہیں تو آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے سطر پر جو کمپرس سیاسی جماعتیں ہیں اور بلوچتان کے سطر پر جو کمپرس سیاسی اس کا احتیاط چاہتے ہیں اس کی وعدت چاہتے ہیں اور ان تمام مسئل کا حال ہم اجیتی میں اور اس طرح کے مشترکہ جدید میں سمجھتے ہیں یہ ہے آپ کی ہے نہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈھنڈے کھائیں گے پہلے بھی کھائیں تو ابھی بھی تیار ڈھنڈے سے ڈھنڈے سے نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ مستو میں دیکھیں اس وقت سب سے جو زخمیہ مہنمشکلہ وہاں سے تعلق ہوتی ہے کہ ہماری سب سے پرنٹ پیڈو ہے وہ بلکستانیشن پارٹی کی قیدت ہے وہاں جو موجود ہے جہاں جہاں ہم نے ایک بات کہیں کہ ہماری تین ڈسٹرٹ میں پہلے سے اس اجتماع کی احماد کا اعلان کیا جو متصل تھے جو گوادر کے آپ کا پنگور جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم چاہے یا نہ چاہے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کوئیٹری میں جتاں ڈیڑھ سو بندی جو کارکون گرفتار ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میں بین پی کے کے تھے کارکون ہے تمام چاپی جو رات تین سے بسال بسال سے ہمانواز کے گر کے کھو چاپا پڑھا ہے یہ تمام جو ہمارے جسنے بھی پارٹی کے ورکر ہے اور اس کے گروں پر چاپی پڑھ رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہم یہ ہمی سے پیچھے نہیں ہٹیں گی یہ ہماری بچیاں ہیں یہ ہماری بلوشتان سے بیسو کے چلے بالاچ ہمارے شکور بلوشتا بیٹھے ہیں آجی رکم رانی کے گھر پر 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 چاپا پڑھا وہاں سے اس کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ بلوشتان نشن پارٹی کو وہ ہم اگر اعلان کرے نہ کرے ہمیں وہ سب اس میں شامل تصور کرتے ہیں اور ہم شامل ہیں یہ ہمارا اشو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی سیاسی ورکر بلوش کو یا بشتور کو بلوشتان کا اس کو نقصان پہنچتا ہے کوئی کبھائی ہوتی ہے تو ہم بلوشتان نشن پارٹی اپنے سمجھتے ہیں اور جسی طرح کروں گی جس طرح بلوشتان نشن پارٹی کی کسی خارطوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں میں نے یہی ارز کیا کہ چونکہ ہم ایک آلائنس کا بھی حصہ ہے ہم اس کو مزید موثر بنانے کے لیے اس کو اور قوت بخشنے کے لیے ہم آلائنس کے ساتھیوں سے بات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لیے اور پر جو الڈی ایک اتحاب موجود ہے اس کے برنٹ مام سے اس ایشو کو اٹھائے گئے اور سارے پاکستان کے لیے لانے سنوٹہ حال یہ دیکھی گئے گیا hi بروش کے لیے کمیٹی کے لیٹ فارم سے سب سے زیادہ حصہ تکیم صدار ورمانگل دیئیت کی اور ایک خاص جو جو جمعنے رہی ہیں ایک ادار میں ان کو قناہ جاتا ہے جہاں آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں اس صدار رخصیؐ کیا فزار میتھے ہیں دیکھیں این جان یہ ہماری بچے ہیں ہماری بچی آیا ہے پلوشستان اس سے واقعی سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے اور وہ سردار اختر جان پر اسلی شہد جو زیادہ توقع سے رکھتے ہیں اسے پہ تحقیل کرتے ہیں فکر سرپراز بکٹی سے پہ تحقیل کریں گے نا وہ دوسری جمعیت ڈوانٹو کے چونکہ سردار اختر جان مینڈی صاحب و سردار اطاولا خان کے برزند ہیں اور ان کی خاندان کے پیلے جو آج بھی جس پہ مزایرے یہ لا پتا پہ رہے ہیں پلوشستان کا سب سے پہلا جو لا فتح شدہ بندہ جو ہے وہ اختر جان کے بڑے بھائی اصاب مینڈل صاحب تو وہ اس واقعے سے کیسے لگتے ہیں اور یہ میں بیسے دیکھو کہ یہ سردار اختر مینڈل صاحب جو ہے دوزار بارہ کے اندر وہ دوزار چی سے یہ ایشو اٹھا ہوئے دوزار بارہ آپ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی پی ایڈی اٹھا کے دیکھیں دوزار بارہ کا ایمیل ڈی اٹھا کے دیکھیں سردار اختر مینڈل کے اس سٹیٹمنٹ دیکھیں اور جو پارٹی تمام قیادت یہ جو جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب بلوش ہمارے جسے بھی پارٹی قیادت تو اس کے ساتھ اس ریکوڈ میں جار کے فریش ہوتے ہیں اور اپنا مدہ بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کسی پر ایسا نہیں کرتے اگر ہم لا پتہ پرات کے بعد کوئی بھی کرتے ہیں تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف ہم جو ہے وہ وارث ہے نہیں لیکن ان کے ساتھ جو بھی جذباتی ہو جائے کوئی بات پر کرے ہم اس پر نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا رول کیا ہونا چاہے ریاست نے کیا کچھ کیا کہ جس طرح ہم نے یہ کہا کہ بنو بنو کے اس واقعے سے آپ پشتروں کو سبق لینا چاہے اور کل کے واقعے سے جو کہیں ستر سالوں سے ہو رہے بلوچوں کو سبق سکھنا چاہیے کہ آج دنستہ تو پوچھش کی جا رہی ہے کہ ریسی جو سیاسی جو باتیں ہیں پارٹیاں ان کی پیچھے جو ہے وہ بہت سارے آدمی وہ پارٹیاں کو بھی کٹو کلی کوش کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اور جمہوریت فارلیمنٹ کے ساتھ سکھ چھوڑ کے آپ ہی جائے چلے جائیں چاہیے جن کی اقوائش ہے تو اس لیے کہ آج جو انہوں نے اوالداروں کے اوالداروں کے گورنمنٹ یہاں پہ بنائی گئی بلوستان میں ان کی اپروچ بھی یہی ہے انگرگ آپ کو جاندف Нیاروں کے کارپن میں نے اوالدار کی troupe every時間 سٹر، اس لیے کہ اتنا پیدا ہے تو آپ کو سمیٹوں اس محام کر سکتا ہے تو جو تقابرتد ہوں کے اس لیے کارپن تقابی ح shifts اور جو اکاہر تقابی حضوری ہیں تو انہوں نے ایک صاحب کی طاقت ہوں گوہدر کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اس درنی میں شریف ہیں فجبور سے جو پہنچے ہیں جو راستے پند ہے تو یہ تمام جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اجتماع ہو اگر اجتماع جو ہے کوئی بھی بلوچ پارٹی کرے کوئی بھی سیاسی جماعت کرے جو وہ لا فتح افراد کی بات کرتے ہو یہاں کے سائل و سائل کی بات کرتے ہو اس کو اعلان بہشت کوئی بھی کرے اس کو ہم اپنا اجتماع سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی موجود ہے سوپریزم کی ریعہ میں کاملیٹس ہیں یہ آماز وہاں رہتی ہیں ستراتر فیبر صاحب کو دیکھیں کیونکہ بات کیونکہ سوپریزم کی جو آخری چیزیں واضح کیلئے ہیں کیونکہ آماز اس کو ایک کاملیٹس ہے ایتنی ہم اس کو بے اوکر سمجھتے تھے بے اوکر نہیں سمجھتے تھے کہ ایک پرامن بچوں پر اس طرح یہ خواتین پر اس طرح عرکت کریں اس طرح کل انہوں نے کیا یہ اس طرح کی صورتیال واضح نہیں تھی ہم نے کہا ایک سیاسی باہر ایک پرامن بچوں پر ایرپام سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اٹھائیس تاریخوں سے اشترا کرنے ہیں یہ تو ہر ایک حق ہے آئین نیات دیا ہے تو وہ کریں گے سارے باقی لوگوں میں کر رہے لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہی جو آپ کو تاریخ کے لبے کا حوالہ دیا کہ ادھر دو سٹرنڈڈڈ ہے آئین بھی ہر ایک کے لئے آلگ آلگ ہے یہ تو اسی پہ تو ہم آج چپ ڈیسل پاکستان سے اس پہ خفا ہے کہ وہ پہلے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بلوچستان سے ہوں اس کے بعد دوسری جو بعد میں سیریز چلے وہ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سب سے پہلے جس ججمنٹ پہ یہ آتاب کا شکار بنا تاریخ اللبیق کا پہلا جو ججمنٹ نے دیا اور یہاں پہ جو آٹھ آگست والا جو انہوں نے ججمنٹ دیا اس لئے جن جن پورتوں کا ذکر کہے کہ یہ ملوچ سے یہ تمام واقعات ہیں آج میں ہم کہتا ہے کہ یہ سارے جو قفیاء آپ کے ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں اس میں ملوچ سے جو پرتشدد جو تنظیمیں ہیں ان کو برومورٹ کر رہی ہیں ان کو پھال رہی ہیں اس کو توانہ کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اللبیق کا گردرنہ اسلام آباد کے اندر اس کے ساتھ بذاکرات کر کے اس کے مطالبات تسلیم کیا جاتے ہیں تیرے کے تاریخ آئین پاکستان جو آئین کی بات کرتے ہیں اس نے دس اپلیکیشنیں ہائی کورٹ اسلام آباد آئی کورٹ میں وہ خود بری بیٹا پھر شاہین صاحب نے اور لگو اس نے اس کو اجازت دیا ہائی کورٹ نے وہ اجازت نہیں دیتے دوسرے دن اس کے نو سی جو کانسل کر لیتے ہیں تو یہ کہ ہم یہ تفریق جو ہے نہیں ہونا چاہے اور یہی ہماری عبودہ تھی انشاءاللہ ہم اتحادیس ایسی جوابتوں سے یہ رابطے میں ہے اور یہ پارلیمنٹ بھی اس پر بات ہوگی جہاں ماری نمازی اور پرکروں پر یہی کہ یہی جاملے علاقے کہ جہاں جہاں بھی ورکر جہاں پونچ سکتے ہیں وہ ان کے تمام اجتماعات میں برپور چرکت کرے ان کے ساتھ تعاون کرے اور جلسے میں کرے جہاں بھی راستہ روک ہے دردہ ہوگا وہ دردی میں جا کے اس کے ساتھ شامل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ آپ فام سنتالیس کے اوپر آئے لوگوں سے کمیٹی بنا کہ اس کی حصیت کیا ہے اور کس کے سرورائی بھی نوٹفکیشن کرتا ہے جو کہ ہوم سکیٹری جو ہے یہ جو میں نے سلدہ رکھتا ہے میکل صاحب کے بات کی وہ آج بھی پیلڈی اور ایلڈی اٹھا کے اس پہ مقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے اس وقت چیپ جسل سے پاکستان اتخار امام چردری صاحب نے کہ کہاں کا جو جو ہوا کیا تھا انہیں اس کے سامنے لائے اس نے نشاندہی کی گئی ہے کہ کون کون ملویس ہے کس نے بندوں کو بلستان کے سائسی ورکر کو لاپتہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی کیا مجالے کیسے تھے یہ یہ لاپتہ پرات کی کیس پہ وہ سال کر سکی یا اس پہ بھی کام کر سکی اگر یہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا سیاست کیا سہرات پاندے ہو موسیقی کیا آپ موسیقی کیا آپ موسیقی 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 نہیں دیکھیں پہلے بھی ہم کئی بھی پروگرام کی ہمارے مشترکہ پروگرام کہتے ہیں منظور پشتین بھی اس وقت جو بات کر رہے ہیں تو آئین اور کانون کے دارے کے اندر جو ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ ہے ہم نے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی قوتوں کو چاہے وہ مہارنگ کے بلو چل جیتی کمیٹری کے شکل میں ہو چاہے یہ منظور پشتین کی شکل میں ہو چاہے پشتر فامیلیم پارٹی ہو این پی ہو جتنے بھی سیاسی جماتے ہیں جو کمپرہ سیاسی جماتے ہیں یہ سب کا احتیاط جو ہے وہ وقت کی ہم ضرورت یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس کو کوئی نہیں سمجھتے تو یہ پر اپنی سیاست سے انراف ہوگی جس اکرابرین کی وہ بات کرتے ہیں باچہ خان کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور والی خان ہم تو ہمارے کائدین ہو رہے ہیں تو ایک سیاسی جماعت پر رہے ہیں جس طرح نیب کو ہمیں نذکر کیا ادراباد جن میں چار سال رہے ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی خانچرید کی سیاست کے بنیاد پر سیاست کرنے والے ان سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو تانی دینے کے بجائے ان سب کو متحد ہونا پڑے گا ورنہ یہ سیاسی طور پر جتنا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو ختم کرنے کے در پہ اور اس کے جگہ پہ جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سارے سیاسی صورتحال سب کے لئے مشکلات پیدا کریں